السلام علیکم عزار ہے آپ لوگ انتظار ما رہتے تھے اور ہمارا ٹائم بھی ختم ہو رہا تھا تو اب میں نہیں خیال کی میاں دلی ju音 مائے مрядیں اپنے اپنے پیش م م Hoch click آپ پیش مٹ کر رہے ایک منٹ can you please mute yourselves آپ ہیں صورا تو ہم لوگ جو ہیں انشاءاللہ اب میں اپنی زہرہ یہ پاور پوائنٹ کی پریزنٹیشن ہے وہ نہیں شیئر کر پاؤں گی بگوز دیرس ان مائی لیپ ٹاپ اور ابھی اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کو ٹرانسفر اور کرو ہے ساری تیزے بہت سادہ کمپلیکیٹڈ ہو جائے تو انشاءاللہ we will start with وہ جو ہم لوگوں نے سور نسر کا جو میں کرنا چاہی رہی تھی آج سور نسر ہم نے سٹارٹ کرنا چاہ رہے تھے اس کو ہم سٹارٹ کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ جب نیکس ٹائم ہم اس کو جب کمپلیک کریں گے تو اس وقت جو ہم اس کی جو بھی اس کی جو پریزنٹیشن ہے اس کو ایک دفعہ دیکھ لیں گے اس کی جو بھی میں نے سلائیڈز بنائی ہے اچھا اس سے پہلے کہ ہم آگے جائیں ہم لوگوں نے جو ہے آپ لوگوں نے ٹیسٹ دیا تھا میں نے سور ملکہ کتنے لوگوں نے کیا ہے میں نے کیا بہت سے لوگوں نے مجھے تو آٹومیٹکلی مل گیا ہے لیکن کس نے نہیں کیا کون نے جس نے نہیں کیا اس لیے کہ میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کسی اس کے لیے نہیں پوچھ رہی کہ کسی شیمنگ کے لیے نہیں پوچھ رہی کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ بہت مشکل ٹیسٹ تھا ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے نہیں اتنا مشکل تو نہیں تھا میں نے کیا تھا کافی مشٹیک کیے لیکن پر بھی کیا ہے بلکہ 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 میں خیالی شاید اس لیے آپ لوگ کو مشکل لگا کہ میں نے اس میں کافی چیزیں گرامر کی انکلوٹ کی تھی گرامر بلکہ 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 کیوہ بلکہ 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 جہاں بلکہ 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 اس کا جو سورت ہے اس کا جو بیکگراؤن ہے اس کے بارے میں جو آپ میں احادیث ملتی ہیں ساری چیزیں ملتی ہیں وہ اتنی سٹرونگ ہے اس چیز میں اس چیز سے ریلیٹڈ کہ جو وہ لوگ ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ یہ مکی سورت ہے ان کا آرگیمنٹ تھوڑا سا نیک نظر آتا ہے but they have their own arguments ان کے اپنے پوائنٹس ہیں اور جو دوسرے ہیں ان کے اپنے پوائنٹس ہیں we will discuss it اور پھر جو زہر ہے it won't make a difference to our عقیدہ اور ایمان what we are emphasizing is the lessons what are the lessons behind this سورہ سب سے پہلے تو یہ کہ اگر آپ لوگ اپنے سامنے اپنا مصف کو رکھیں جو بھی قرآن کے فارم میں جو بھی فارم میں اپنا مصف کو رکھیں تو اعوذ باللہ ہی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جب ہم قرآن سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم پر کیا زیادہ ضروری ہے پڑھنا اعوذ باللہ یا بسم اللہ اعوذ باللہ باقی لوگ کیا کہتے ہیں دونوں اچھا میں کہتی ہوں کہ اگر دونوں میں سے ایک اگر پڑھنے کا پڑھنا چاہے ایک پڑھنے کا آپ کے پاس وقت ہے اعوذ باللہ اگر آپ جیسے کوئی چیز ہم کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم کچھ کرنے کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو جب ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں تو جب ہم دوبارہ آتے ہیں تو ضروری بھی ہے کہ ہم دوبارہ سے بسم اللہ بسم اللہ پڑھنے ہیں لیکن اعوذ باللہ جو ہے وہ پڑھنا ضروری ہے کیونکہ شیطان جو ہے وہ ہمارے ساتھ ساتھ ازا جو ہے یہ بھی ہم اپنی یہ بلکہ یہ صورت ہی ہم آریڈی کر چکے ہیں اس کا تو word by word meaning I expect that you should all know یہ ہم اپنے کورس میں بھی کیا تھا ٹھیک ہے تو ازا جو ہے یہ اس کا مطلب کیا ہے ون اسے تو لکھا بھی ہے جا کم نصر نصر is help ٹھیک ہے اللہ اللہ is اللہ and and the victory اچھا اب ازا جو ہے یہ اس کو ہم اپنی ہمارے جو prepositions it is not a preposition but ابھی ہم اس کو اسی category میں لے لتے ہیں what is جا when comes people come yeah but what is it is it a fail is it a noun like it is a verb or is it a noun verb verb is it a present tense or past tense present no idea my grammar is really fast okay میں نے آپ نے کو چفور four signs بتائے تھے four signs of identifying present tense oh sorry four signs of identifying whether it is a present tense or past tense what are those signs four signs یہ ali noon or day exactly so do you do you see any of this in it no why do you say it is present then because i was going from the nasrullahi nasrullahi because of because of because of isa when isa isa whenever a past isa is used in past tense you translate it as present or future tense or isa isa is is used for past tense okay is is used for when when Allah said when Allah said to angels to 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 Adam so that was what that happened in the past so here isa future for nasrullah what is nasr is it isam or I mean is it noun or verb verb okay how do we identify between noun and verb now if it's a doing action okay 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 it's a doing action your answer is okay how do we differentiate between noun and isam sorry noun and verb noun is an actual thing book name noun is a name of something it can be name of a person it can be name of country it can be name of a verb or action or adjective as well okay now you always see a tense a time past present or future that's in the in the in the verb you will always see past present or future either we have done it in the past we are doing or will do okay noun not now now I have definition told now you tell me what is nasr can you see any past present future in it no it's help it's a name it's a name of like you can say it's a name of an action it's a name name of an action name of an action so nasara yansuru nasr is nasr so nasr actually you don't want to make it very complicated about nasr and all that you just need to know that it is not a verb it is a noun okay and this can give a tip that whenever something that it's meaning this way of it off it for example here nasr help of allah so if you have a combination of possession help of allah house of allah messenger of allah rasool allah isn't it off of allah can allah be allah that is a noun that is also a sign tip because we don't know too much Arabic so I give tips to work out is it an ism or is it a fail so that is also one of the sign okay nasr allah we know that it is a noun okay same pattern well also a name of an action so victory that victory okay so here it's only one verb everything else is a noun is it noun or verb you will see it's a past tense is it a verb or noun verb because you see and you see and you see okay is it a past tense or future tense past tense yeah future کون بولتا ہے future تو نہیں چھوڑے past ہے کے present ہے based on the word based on this word ta is the past because it's the ending اور اگر یہ present ہوتا تو کیا ہوتا alif yeh nun ta وہ جو ta ہوتا وہ کہاں آتا تھا پہلے آجاتا کیوں میں آجاتا بالکل شروع میں آجاتا یہ جو ta ہے بہت شروع میں آجاتا ٹھیک ہے تو یہ تھوڑا سا مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ بھول چکے ہیں لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ اس کو دوبارہ سے یاد کیا جائے اس سے کہ یہ سورت ہم آلڈی کر چکے ہیں ٹھیک ہے اچھا ورائی تن ناسا ناسا کیا ہے ناؤن ہے یا فیل ہے یا اسم ہے اسم ہے اسم کیسے پتا کیسے پتا یہ لوگ ہیں سائن سائن کیا ہے سائن کیا ہے ال ال فیل کے ساتھ کبھی بھی ال نہیں آسکتا فیل کے ساتھ کبھی بھی ال نہیں آسکتا جہاں پہ آپ کو ال نظر آجائے آنکھیں بند کر کے it is a noun it is an اسم ٹھیک ہے اچھا یاد خلونا ویری ایزی پریزنٹ میں نے بتا دیا کہ یہ باب ہے پریزنٹ ہے پریزنٹ ہے پریزنٹ ہے پریزنٹ ہے کیسے پتا یہ سب فی فی تو ہماری prepositions کیے تھے ہمیں یاد نا فی فی means in that's a preposition okay دین کیا ہوتا ہے دین 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 اچھا اب میں نے کیا کہا تھا کہ کبھی کبھی ہم لوگ سائنس بھی دیکھتے ہیں اب ہم کو کیسے پتا چلے گا کہ شور کیسے ہو جائے گا دین اللہ دین اور اللہ تو اب یہ جہاں پہ بھی off construction آتی ہے 99% off construction جوتی ہے وہ اسم سے ہی بنتی ہے ٹھیک ہے okay اچھا افواجہ افواجہ یہ ناؤن ہے یا کیا ہے اواج a noun how do we know اس کا سائن کیا ہے تنوین یہ جو ڈبل ہے ڈبل ان 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 اڈورب will never take it ال اور تنوین جس کو کہتے ڈبل زبر ڈبل پیش جو کسرہ ہوتی ہے دورب can never take it ال اور تنوین یہ بھی جہاں give away کہ whenever you have ال اور تنوین it is always a noun it is always a noun okay then پساب یہ کیا ورائیتہ means and you see یعنی تُم دیکھو اناس people a crowd group of people ید خلونا داخل ہونا داخل ہونا entering feed in Allah in the religion of Allah Allah کے دین میں afwajan multitudes یعنی big big groups اچھا فسب بح ف اس اب اس کو بھی ہم ایسا وہی لے لیتے ہیں ایسا preposition لیتے ہیں ف means normally سو کے لیے یوز ہوتا ہے دھس کے لیے یوز ہوتا ہے سب بح اگر یہ مجھے کوئی بتا دیکھی یہ کیا ہے دس بھی دس بھی what is it میں تو پوچھ رہی گرامر point of view سے is it a verb it is a noun verb somebody said اللہ اللہ is commanding glorify so you're being told to do something we did it that commands are two types one is command telling somebody to do it and one is request request is when we do dua we don't order Allah to do something for us is it we request Allah so that is also Amr yeah there are two types of Amr okay بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بھی حمدی بھی اور نوملی نوملی یہ جو بی بھی جو ہے نا یہ جو ان کو حروف جر کہتے ہیں جو کہ ہم نے کورس میں کیے تھے یہ نائن میں خانم ہم نے اس سکس کیے تھے یہ لیٹرز جب بھی بھی کسی کے ساتھ یوز ہوتا ہے نا they also are used with اسم تو حمد کیا ہو گیا پھر ناؤن ٹھیک ہے this also a noun because it is used with بی بی it is used with بی okay رب بی کا your lord okay یہ کیا ہے یہ کیا ہے i mean is it a noun or a verb no 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 اس کا بھی اگر آپ construction کریں نا تو اگر آپ دیکھیں تو رب بھی کا یعنی رب of yours is it کہنا کہ off construction جب بھی بھی آئے گی نا it is usually a noun off construction میں usually a noun جب ہمیں اگر نا سمجھ میں آئے تو اگر ہم اس کے meaning سے بھی work out کر سکتے ہیں کہ is it a noun or word وستغفر وستغفر who ایک تو مجھے پہلے تو یہ بتائیں before we start کہ how many words are in مستغفر three 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 which ones one و 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 seek forgiveness inna hu indeed he ہم نے پتا ہے indeed ہوتا ہے inna کا meaning indeed he kana is kana is normally kana yakuno is used for is and was Quran میں جب بھی because Quran میں Arabic میں ویسے is and was نہیں ہوتا kana is actually a verb but جہاں پہ بھی kana use ہوتا ہے it is used for is or was ٹھیک ہے is or was so kana is kana kana mean یہاں پہ انہوں نے is کر کے کیا ہے اور tawaba is the one who is yeah the one who keeps forgiving yeah when you the one to one who you turn to for repentance you turn to for repentance okay تو یہ تو ہو گیا اس کا word by word meaning ٹھیک اچھا اب اگر ہم اس کے اس پہ آئیں کہ یہ اس کے نام اس سورت کا اس سورت کے جسے میں نے پہلے بھی discuss کیا تھا جتنی بھی قرآن کے صورتیں ہیں زیادہ طرقہ تو ایک ہی نام ہے لیکن کچھ صورتیں جو ہیں وہ ان کے کچھ ملٹیپل نام بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے کوئی اگزامپل ہے اس کا کہ ملٹیپل نام والی صورت ابھی تک ہم نے کیے سور الہب کی تھی اس کے دو نام ہیں تو اس طرح سے نام لکھا ہوتا ہے اور ایک اس کا نام ہے اس کو جو صحابہ جو تھے اس کی جو پہلی آئیتا ہے نیزا جا نسر اللہ آئی والفتر یہ اس نام سے پہچانی جاتے ہیں جیسے ہم لوگ کپی کپی پاتھ کرتے ہیں آنٹی مدسرہ there's a lot of noise in your background can you please uh I don't know how to mute from my let me see if I can make you host I've done I've made you so you can do it yeah okay so ازا جا آن آسر اللہ والفتح جو ہے اس اس نام سے بھی یہ پہچانی جاتی تھی یہ صورت اور اس کی حدیث ملتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابہ نے ابن عباس سے یہ بات پوچھی تھی کہ کونسی صورت جو تھی جو ریویل ہوئی تھی قرآن کی اتنا باس نے کہ تھا کہ یہ نہیں کہ سور نصر اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو صورت ہے یہ قرآن کی لاز فل صورت فل صورت فورم میں جو صورت ریویل ہوئی یہ صورت ہے اس سے بھی یہ پروو ہوتی ہے کہ یہ مدنی صورت ہے اور آب صلی اللہ کی زندگی کے لاز ڈیز میں ریویل ہوئی ہے اچھا پھر اس کے جو ہے ابا کرم اس کے پہلے اس کا ہم لوگ بیک گراؤنڈ کر لیتے ہیں کہ شان نزول کہتے ہیں ریزن آف ریویلیشن تو بخاری میں ایک حدیث ہے جس میں جو ہم کو حضرت ابن عباس کی ایک حدیث ملتی ہے کہ انہوں نے نیریٹ کیا ہے یہ پورا انسیڈنٹ کہ یہ سورت ہوئی تھی تو ایک تو انسیڈنٹ آپ کو یہ بھی ملتا ہے کہ یہ سورت ہوئی تھی تو حضرت ابو بکر صدیق نے رونا شروع کر دیا تھا he didn't say a word he just started crying all the other صحابہ when they heard this they just thought they were very happy because ان کو تھا موسیلما کی لیکن حضرت ابو بکر جو تھے he didn't say a word but he started crying and he was like weeping like anything unstoppable اور پھر جو ہے and Prophet Sallallahu Sallam knew why he was crying because Prophet Sallam also knew what is the actual meaning of this سورہ تو ابن Abbas کے بھی ہم کو یہ ملتی ہے کہ ابن Abbas he was a very young boy اور ان کو بہت زیادہ ان کے ان چیزوں کو سمجھ نے کا تو جب یہ چیز ہوئی تھی ابن Abbas نے جو ہے حضرت عمر نے پوچھا ابن Abbas سے تمہارا کیا خیال ہے اس صورت کے بارے میں پہلے انہوں نے دوسرے صحابہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ ہوگا کہ مسلمان وکٹوریس ہو جائیں گے اور بہت سارے لوگ دین ہونا شروع جائیں گے عمر ٹرن راؤن اور ابن Abbas کہ آپ پوچھے جیز 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 بارے دوسرے صحابہ موجود تھے ابن Abbas نے کہا تھا کہ یہ جو ہے یہ اس کی سائن ہے کہ پروفیس جو ہے ان کا آخری وقت آگیا ہے تو یہ آپ کی دیتھ کی پردیکشن ہے اور پھر ابو بکر نے اسی جیز کنفرم کیا تھا کہ وہ بھی اسی بات کو فیل کر کے جب ان کو یہ نیوز اس جیز کو دیکھ اس اس کا بیک گراؤن ہے کہ یہ جو صورت نازل ہوئی تھی یہ کس اس پہ ہوئی تھی اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ صورت جو ہے یہ جب حجت الویدا کے بلکل آخر ٹائم پہ آپ صلی اللہ بہت زیادہ یہ کہنے لگے سبحان اللہ و بحمد ا استغفر اللہ و اتوب الی تو جس کا مطلب کیا ہے کہ پہلے تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور پھر یہ کہ آپ سے پوچھا کہ آپ اتنا یہ کیوں کہتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ تو کوئی گناہ تو کوئی اتنا زیادہ اس بات کو اتنا استغفار کرتے ہیں تو آپ نے جواب دیا کہ مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے اس صورت میں پھر آپ نے اس صورت کو ریسائٹ کیا یہ پوری صورت انہوں نے ریسائٹ کی اور یہ ہم کو مسلم میں نیریشن ملتی ہے پھر اس ہی ترہی کہ یہ آپ صورت کو انہوں نے بہت زیادہ استغفار کرتے دیکھا اس صورت کے بعد پھر اب جو ہے اگر ہم اس کی کیا ہے تو سب سے پہلی جو تیم ہے کہ ریلیشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا آپ صورت کی زندگی میں ہی دین کمپلیٹ ہو جائے گا اور اس کا ریفرنس بہت سارے لوگ دیتے تو ہے کہ فتح مکہ اس میں ہوا لیکن یہ کہ فتح مکہ جو ہے وہ ایٹھ ہجری میں ہوا تھا اور اس کے بعد دو سار اور تھے تو اس میں بھی جو کچھ لوگ جو رہ گئے تھے جو نئی دین کی طرف آئیتے جنہوں نے اسلام accept نہیں کیا تھا سب بھی جو سارے مسلمان ہو گیا تھا سب نے اسلام کو قبول کر لیا تھا تو جو 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 دیا جا رہا ہے کہ جو بھی ہے یہ جو وکٹری تھی اللہ کی حلیٰ کی وجہ سے تھی نصر اللہ اللہ تعالیٰ نے اس مدد کو اس حلیٰ کو جو خود سے اس و اللہ کی طرف سے ملی ہے اور جیسے کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب بھی ہم قرآن کی آیت پڑھیں تو ہمارے پاس جب کوئی چیز آتی ہے ہمیں بھی اگر کوئی وکٹری ملتی ہے تو اس کا جو دینے والی جو ذات ہے اس وکٹری کی وجہ ہے وہ اللہ ہی دینے ملتی آپ کو اللہ کی طرف سے چاہے آپ کتنی کوشش کر لیں کبھی بھی یہ نہیں سوچ نہ چاہیے کہ یہ میری پلاننگ کی وجہ سے ہوا ہمیشہ کریڈٹ اللہ ہی کو دینا چاہیے ایک طریقے سے ہم کو نعمت ملے کوئی وکٹری ملے کوئی اچیومنٹ ہو تو اللہ تو یہ پہلا پوئنٹ تو یہ ہے دوسری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو ہے طریقے سے ان کی ڈیتھ کی بہارے میں بتایا کہ آپ کا ٹائم ختم گیا کیوں کیسے لوگ کہتے ہیں حضرت ابو بکر نے یہ سمجھا حضرت عمر نے بھی سمجھا ابن عباس نے سمجھا مکمل ہو گیا ہے تو اب آپ کی ذمہ داری ہے آپ اس کو carry on کر رہے کہ اب آپ جس پرپس کے لئے دنیا میں بھیجے گئے تھے اس لئے جو ہے اور اس سے پہلے بھی جتنے بھی نبی آتے ہیں ان کا پرپس یہی ہوتا تھا کہ اللہ کا دین اس کو سٹیبلش کیا جائے تو آگیا ہے اور آپ ایک اور جیز دیکھیں کہ یہ جب وقت آگیا تو کیا کہا گیا کہ یعنی کہ جب انسان کا آپ جو کہ جس کہتے ہیں اللہ تعالی کی بیس کریشن اللہ تعالی کی بیس کریشن ایومن بیگ تو جب آپ صلی اللہ علیہ سلم جو کے بیس کریشن تھے جن سے اسلام جب اللہ کی رسول نہیں بنے تھے تب بھی اپنی قولیٹیز کی وجہ سے صادق اور امین کہے جاتے تھے تو ان سے کوئی بھی نہیں ایکسپیکٹ کرتا تھا کہ ان سے بہت سنفل تھے یا ان کے بہت سارے گناہ تھے یا کچھ ایسی کی لیکن ان تک جب اللہ تعالی یہ کہہ یعنی آخری وقت میں انسان کا جب مرنے کا وقت آجاتا ہے تو اس سے کیا اللہ تعالی ایکسپیکٹ کرتے ہیں توبہ کرے توبہ کرے وہ اپنی بادات کو بڑھا دے اب دیکھیں ہر ایک ساتھ بہت سے لوگ کو پتہ چل جاتا ہے کیسے پتہ چل جاتا کوئیسی بیماری ہو پیماری ڈائیگنوز ہو گئی تب تو یہ مست ہے کہ آپ نیریشن دیکھیں تو اس میں کہ اللہ تعالی کو سب سے زیادہ جو گناہ گار ہوتے ہیں سب سے زیادہ کس گناہ گار کے اوپر گصہ آتا ہے سب سے اللہ تعالی کس گناہ گار پر ناراض ہوں گے نہیں ایک ایک اور چیز جو کہ میں ابھی ایک سیکنڈ پہلے کی ہے ابھی میں بول چکیوں اتنا زیادہ ٹائم زکر میں اور سب سے سپنڈ میک وہ بوڑھا بوڑھا ایک انسان جو ایک جو اول ایج میں جو گناہ کرتا نا اول ایج میں اللہ تعالی کو سب سے زیادہ نا پسند کیونکہ کیوں کیونکہ ایک نورمل سی نورمل سیکل ہوتا نا انسان کا اس حساب سے ایکشلی آپ کو میک کرییٹر نا جب آپ کیوں میں ہوتے ہو جب آپ کیوں میں ہوتے ہو آپ کا ٹائم آپ سے آگے کی دو تین گاڑی ہیں جب ان کا گار جیسے میں پیٹرول کی اس پیٹر کیوں میں ہوتے پہ بھی ہو اس وقت آپ پی چھوڑ 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 جائے ٹائلیٹ use کرنے فر اگر تو is it the right time to do it it's not i don't think یہ بہت اچھی اگزامپل لیکن صرف یہ کہ اللہ تعالی بھی expect کرتے ہیں کہ in your old age اللہ تعالی expects you اب اسے زیادہ آپ کیا جی لیں گے exactly تو ہمیں یہ چیز دیکھا جائے تو یہ ہمارا دین بھی انکریش کر رہا ہے کہ you actually when you as you are getting old you need to spend more time in your worship تسبیح دیکھیں عبادت جو ہے نماز روزہ this is our فرد عبادت ہماری لوگ کیا کرتے ہیں کہ پھر وہ ان چیزوں میں ریگولر ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے that is good but you were supposed to do it all your life اللہ expects you to increase in your extra عبادت what is extra عبادت all this tasbeeh extra نوافل extra whatever extra استقفار so اللہ is actually instructing our Prophet صلی اللہ اللہ تو جب آپ کو کیا instruct تو ہماری کیا حیثیت ہے ایک وہ انسان جس سے کوئی اسپیکٹی نہیں کیا جا سکتا تھا گناہ جس کے لئے پہلے سے پتا ہے کہ جنت میں سب سے پہلے کون انٹر ہوگا حضور صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کو اللہ جو ہے اس جن اتنے غصے میں ہوں گے کہ حساب کرنے کے لئے بھی آپ صلی اللہ صلی اللہ کہیں گے تو حساب سٹارٹ ہوگا پہ ایسا درجہ ایسا رینک جس پرسنیلیٹی کا جب اس کو یہ کہا جا رہا ہے تو ہم یہ سوچیں کہ آخر ہماری حیثیت کیا ہے اس کے ساتھ ایک اور پوائنٹ میں ہمیں پتہ چلتا ہے جو کہ ہمیں بہت چیز بہت چیز بہت کر لی ہم کب چلے جائیں گے ایسا ہم گارنٹی کہ میری فیمیلی میں اگر میری ماں بوڑی ہے یا میرا باپ بوڑا ہے تو اسی میں جانا ہے اب میری بار ہی نہیں آئی ایسا ایسی کوئی گارنٹی ہے ہمارے پاس کیا ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ مہ باپ کے ہوتے وئے اولاد سے لی جاتے ہیں ہوتا ہے نا اس کا مطلب کوئی آرڈر تو نہیں ہے in other words کہ ایکشوال ہم میں اپنی تذبیل اور توبہ it should be part of our lives because we don't know کہ ہماری اللہ سے ملاقات کہ ہمارا when is our time up that is also one of the thing we need to keep in our minds because ہم لوگ بہت زیادہ بہت زیادہ کیسیوال ہو جاتے ہے کہ کوئی بات نہیں ہم جب جیسے کچھ لوگوں کا ہوتا ہے کہ میں لوگوں کو سنائے کہ ابھی کیا جب بوڑے ہو جائیں تو حج کر لیں گے آپ لوگ سنائے کبھی حج کر لیں گے تو گناہ بخشوال لیں گے حج حج سے گناہ ماف ہو جاتے ہیں آپ کی زندگی کے جو آپ نے پیسلی زندگی میں گناہ کی ہوتا ہے چھوٹے مینر سنسل سنسل not میجر سنسل مینر سنسل تو آپ مجھے بتائیں کہ what guarantee you have کہ یہ بھی ہے اور ایک یہ بات بھی ہے کہ اگر ہم بہت بوڑی ہو جائیں گے تو وہ ہی صحیح وہ نہیں کر سکتے نا جس ہم کر سکتے young age میں حج is hard حج تو میں جتنے بھی یہاں پہ youngsters موجود ہیں یا نن youngsters جتنے بھی لوگ موجود ہیں جنہوں نے نہیں کیا تو میں ہمیش کہتی ہوں کہ اسی وقت آپ intention کریں اپنے resources کو چھوڑتے وے resources ہیں تب تو آپ کو straight away کرنا ہے لیکن اگر نہیں بھی ہے تو intention ضرور کریں کہ اللہ ہمیں اتنا دیں سے خواہش تو ہرے کی ہوتی ہے بھر جن کے پاس رسورس نہیں ہیں ان کے اوپر obligation بھی نہیں ہے ان کے پاس ہیں ان کے اوپر تو اس کا سوال کیا جائے گا it's very important کہ ہم اپنے ان چیزوں کو بھی دیکھیں ٹھیک ہے so we all don't know we have to be it's very important کہ we engage in our tasbih and our toba all the time especially when you are بخشوانی کے لئے مطلب ہم نے تو اس سے بہت زیادہ گناہ کیے ٹھیک ہے اچھا اب جو ہے relationship between سورہ نصر اور جو سب سے پہلے یہ بتایا جا رہا ہے اس سورت میں کہ ایک attitude کہ مسلمان کا جو ایک believer کا جو ایک attitude ہونا چاہیے towards victory یا towards جو blessings اور نعمت اللہ سے ملتی ہے تو اس وقت اس کا reaction کیا ہو اس وقت وہ کس طریقے سے behave کر ٹھیک ہے کیسے behave کرنے کا expect کیا جا رہا ہے ایک believer کا کہ اس کو victory ملے جب اس کو نعمت ملے جب اس کو کوئی چیز ملے اچیومنٹ ملے تو وہ کیا کرے ایک تو یہ کہ وہ اللہ کی طرف اس کو جوڑے کہ اس سے مجھے ملا اللہ کی طرف سے اور ایسے وقت میں وہ اپنی praise اپنی تذبیع اپنی عبادت اور اپنی استفعار کو اور بڑھا دے ہم کیا کرتے ہیں ہم اپنی effect کی تعریف کرتے ہیں دیکھو ہم نے پارٹی کرتے ہیں ہم پارٹی کرتے ہیں ہم یہ اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں نا جو کہ ہمارا اس سے زیادہ بڑی achievement کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کا دین establish ہو جائے جب اس موقع پہ آپ کو یہ کہا جا رہا ہے اس موقع پہ آپ کو پارٹی نہیں کرنے کا کہا جا رہا نہیں ہے ہمارا دین نہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے لیکن ہمیں کچھ سکھائے گئے ہیں تو وہ ان کے ساتھ ساتھ بھی آپ نے پارٹی بھی کر لی یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے لیکن ایک تو پہلے تو یہ کہ اللہ کی کوئی نافرمانی نہ ہو اور سیکنڈ تاریف اور تاریف کرنے کے جو بھی طریقہ اللہ نے بتائے ہیں وہ اور پھر اس کے بعد آپ نے پارٹی بھی کر لی لیکن صرف پارٹی نہیں کہ وہ یہ 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 کرتے رہے اور اس کے علاوہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ اللہ یہ ساری چیزیں ہمیں اللہ کی طرف کرتے بیلیور is actually what اللہ expects کہ ہمارے سیلیبریشن کیا ہونی چاہیے کہ ہم more thankful to اللہ اور جب آپ کسی کے لئے تھنک ہو تو کیا کرتے ہو کبھی کبھی جب آپ اپنا رییکشن بتائے کہ آپ کسی کے لئے تھنک ہو تو کیا کرتے جب کیا بولتے آپ آپ کی بڑا آپ کی بڑی مہربانی تعریف کرتے نا تعریف کرتے نا isn't it that's what I'm saying کہ کسی کے لئے بہت زیادہ شکر گزار ہوتے کوئی ہمارے لئے کوئی ایسی کیس کر دیتا جو ہم expect رہے ہوتے یا اس لئے ریلی ریلی want to appreciate it so what do اچھا پھر اس صورت کے لیسنس ہیں جو ریلی